اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں صاحب امید ہے خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو جرنل ویڈیو ہی کہہ لیں جرنل اس طرح سے کہ سکرین شیئرنگ کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ ریموٹ کے ذریعے جیسے کہہ لیں نا ریموٹلی آپ کسی کا سسٹم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جیسے ٹیویور کے بارے میں تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ٹیویور کیا ہے ٹیویور پہ کس طرح سے آپ ایک کمپیٹر سے دوسرا کمپیٹر جو اکسیس کر کے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اکثر جب کلائنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تب آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کلائنٹ کا اگر آپ نے یوز کرنا ہے سسٹم یا کلائنٹ اگر آپ کا سسٹم یوز کرنا ہے یا آپ کو اگر کسی دوست کی ہیلپ کرنی ہے اور سلٹر اگرہ انسٹال کر رکھ دینا ہے یا کوئی بھی کام کرنا اس کے سسٹم پہ لیکن آپ اس کا لوگن نہیں لینا چاہ رہا ہے وہ آپ کو دینا نہیں جا رہا تو آپ جو ہے اس کو ریموٹ کے ذریعے اس کے ٹیویور اگر اگر اس کے سکرین شیئرنگ کے ذریعے اس کا کمپیٹر اکسیس کر کے اس کے کمپیٹر پہ آپ کام کر سکتے ہیں اور مزید کی بات اس پہ آپ صرف کمپیوٹر اکسیس نہیں کر سکتے آپ اس پہ موبائل کی بھی اکسیس کر سکتے ہیں آپ کے انڈرویڈ موبائلز میں اگر آپ یہ اپلیکیشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس اپلیکیشن کے بارے میں اب میں بتانے جا رہا ہوں اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سکرین شیئرنگ والی اپلیکیشن ہے تو آپ اپنے موبائل کو بھی کمپیوٹر پہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل پر کمپیوٹر کو اور کمپیوٹر پر موبائل کو دونوں یعنی کہ یوز ہو جائیں گے ٹھیک اپلیکیشن یہ موبائل میں بھی ہو جاتی ہے اور بلکل چھوٹی سی اپلیکیشن ہے ٹھیک اور سمپل ہے اس کو یوز کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ اسے ڈیٹا ٹرانسور بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار میں انشاءاللہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیپ ٹپ سکرین پہ جا کے کس طرح سے کرنا پھر موبائل میں بھی بتاؤں گا کہ موبائل میں کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر چینل پہ نئے تو بھئی چینل سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹکیشن کو آل پہ کلک کر دو اور اگر ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو یار لائک اور شیئر کر دیا کرو یار کوئی بات نہیں ہے چھوٹا کمنٹ بھی کر دیا کرو چلیں ذرا لپ ٹپ سکرین کی طرف چلتے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے کرنا ڈاؤنلوڈ کس طرح سے کرنا اور پھر یوز کس طرح سے کرنا جی ہم آگے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کون سا ایسا سوفٹ ویر ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے کسی بھی سکرین شیئرن کے ذریعے کسی اور کا کمپیوٹر یا موبائل یوز کر سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی ضرورت پڑے تو نام ہے جی سوفٹ ویر کا چھوٹا سوفٹ ویر ہے اینی ڈیسک ٹھیک ہے جس ٹیم ویور یہ ہے اس کو آپ لوگ اینی ڈک سرچ کریں گے ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد یہ آپ کو یہ کھول کے سارے دے دیتا ہے اور اس کی اپنی ویب سائٹ ہے اینی ڈسک کی آپ یہاں پہ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ ناو کے اپشن پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سٹار ڈاؤنلوڈ تین اشاریہ پانچ آٹھ ایم بی کی فائل ہے یار چھوٹی سی چار ایم بی کی فائل کہہ لو یا اس سے بھی کم ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی آپ کی ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے یہ میرے پاس فائل آگی اس کو ہم نے کیا ڈبل کلک کر کے انسٹال کرنا ہے پہلے تو زیادی سی بات ہے یار کوئی بھی اپلیکیشن ہے یہ ساپوئر ہے اس کو پہلے انسٹال ہی کریں گے نا ٹھیک ہے ڈبل کلک کیا اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد یہ میں کیا گا جی اب کیا کرنا یہ انسٹال انی ڈسک آن ڈس ڈیوائس اس کو کلک ایکسپٹ اور یہ جی اوکے یہ بھی انسٹال ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایکسپٹ انسٹال پہ ہم نے کلک کیا اور یہ ابھی اس پہ انسٹال ہو جائے گا انسٹال اپلانے کے بعد ہم اس کو کوئی بھی جہاں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یا سکرین شیئرنگ جو ہے وہ ہم یوز کریں گے تو جی گیٹ سٹارٹڈ پر پرائیویٹ یوز ہو کے اب یہ آپ کا کوڈ ہے جو آپ یہ ایکسپٹ کسی اور کو دیں گے تو وہ آپ کا سسٹم جو ہے اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے اور یہاں ریموٹ ڈیسک یہاں پہ ہم وہ اڈریس دیں گے جو ہم اڈریس دے کے تو کسی کا سسٹم جو ایکسس کریں گے اب میں اپنے موبائل پہ بھی کی ہوئی ہے میں اپنا موبائل ایکسس کرنا جا رہا ہوں یہاں سے یہ اڈریس ہے اس کا یہ کنیکٹ اب میرے موبائل پہ ادھر آپشن آ رہا ہوگا کہ جی ایکسپٹ کریں اس کو تو میں ابھی اس کو ایکسپٹ کروں گا اور یہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا سکرین شیئرنگ والا ٹھیک اب یہ کنیکٹڈ ہو گیا اب یہ دیکھیں جی میرا موبائل کھل گیا اب لوں گے سامنے میں اس وقت اپنا موبائل یوز کر رہا ہوں یہاں اپنے کمپیوٹر سے ٹھیک ہے انٹرنیٹ سلو نی کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ڈیلے آ رہا ہے انٹرنیٹ ذرا سلو چل رہا ہے ادروائز یہ بہت سپیڈ میں کام کرتا جب آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اگر سپیڈ میں کام کر رہا ہو تو اب یہ دیکھ ہے میں یہی سے اپنے موبائل پہ جو ہے فائیور اوپن کر رہا ہوں فائیور اوپن کر سکتا ہوں کوئی بھی یعنی کہ یہاں سے ریموٹ اکسیس کی ہوئے میں نے سکرین شیرنگ کے ذریعے ٹھیک ہے میں اپنا موبائل یہیں پہ جو ہے اس کو اکسیس کر کے وہاں پہ جو میں کوئی چیز یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایزیلی یہاں سے یوز کر سکتا ہوں یہ ہے جی اینڈیسک جو آپ ایزیلی یہاں سے اپنا اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ موبائل ایپ پہ جو ہے اینڈیسک ایپ کیا یا موبائل میں کیا وachts اپلیکیشن اپ۔ وہاں play store سے آپ کو مل جائے گی آپ وہاں سے اس کو کریں اور کرنے کے بعد جو اس کا کوڑ یہاں پہ آ رہا تھا ہمارا اس اینڈیسک کا یہ ہم دیں گے ادھر اور وہاں سے کنیکٹ کریں گے تو ہم موبائل سے اپنے کمپیوٹر کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موبائل سے کمپیوٹر googη کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر سے آپ موبائل ہوگی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوائب بھی کر رہا ہوں یہاں سارا کام میں یہی سے کر سکتا ہوں اپنے جو ہے کمپیوٹر کے اوپر سے تو سکرین شیرنگ کے بہت زبردست جو ہے یہ سوفٹ ویر ہے چھوٹا سا سوفٹ ویر ہے بلکل ٹیم ویر تو کافی ہیوی ہے تو ٹیم ویر کے لیے تو بھائی اکثر بہت زیادہ ہیوی نیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اب یہاں سپیڈ بھی بہت کم آ رہی ہے میرے پاس اور اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھا چال رہی ہے تو یہاں ہم اس کو کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر ٹھیک ہے جی امید ہے یہ ویڈیو بھی بہت آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی اور اچھی لگی تو یار لائک اور شیئر کر دیا کرو یار اور کمنٹ بھی کر دیا کرو ٹھیک ہے جی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جناب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ